میرے چینل پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا سب نیو مستری ہیں اور ٹیل کا کام سیکھنا چاہتے ہیں جب آپ لوگ ٹیلز لگاتے ہو آپ لوگ کے ساتھ کیا کیا پرابلم آتی ہے مجھے پتہ ہے کیونکہ مجھے پیتری سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے ٹیلز کا اور مجھے انگ انگ کا پتہ ہے کہ جب ہم ٹیلز لگاتے ہیں جب ہم نئے مستری ہوتے ہیں ہمارا تجربہ نہیں ہوتا تو ہمارے ساتھ کیا کیا مسائل آتے ہیں تو جناب آج میں اسی مسائل کی اوپر بات کرنے والا ہوں اور ویڈیو بنانے والا ہوں کیونکہ آپ لوگ میرے کمنٹ میں اور وٹ سکتے ہیں مجھے میسج کر کر پوچھتے ہو جب ہم ٹیلز لگاتے ہیں تو ہماری لینے مائچ نہیں ہوتی ٹیل ہب دون ہو جاتی ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے بیلے سے نہیں ہوتی اور اس کی مین وجہ ہے ہمارا پلاستر جب ہمارا پلاستر ہی سیدھا نہیں ہوگا تو ہماری ٹیلز سیدھی نہیں لگی اب سیدھا پلاستر کیسے کرنا ہے میں آپ کو بلکل پریکٹیکل خود کر کے ایک ایک چیز آپ کو سمجھوں گا کہ آپ نے سیدھا پلاستر کس طرح کرنا ہے اگر آپ کا پھٹی میں ہوگا اور سول میں نہیں ہوگا تب بھی آپ کی ٹیلز سیدھی نہیں لگی گی آپ کے دونوں کو سول میں بھی ہونے چاہیے پھٹی میں بھی ہونے چاہیے اس کے بعد جو لگے گی آپ کی ٹیلز بلکل پروپر تو ویڈیو کے ساتھ رہیں ایک چیز آپ کو سمجھانے والا ہوں اچھا بھی بار میں نے اس دیوار کے اوپر چھاپ لگا دے اب مجھے کیا کرنا ہے پتہ ہے اب مجھے اس کے اوپر مارنا ہے بھربرا اب بھربرا کیا ہوتا ہے بھربرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ بھائی بنا رہا پہلے ہم نے نرم مارا تھا اب اس نرم کے اوپر ہم نے سوکا مسالہ ڈال کے اس کو مکس کر رہے ہیں یہ ہمارا مال رہا س supported اس سے ہوں گا یہ کہ جب ہم اس دیوار پہ مال لگائیں گے پھر ہم ماریں گے پتی جب ہم پتی ماریں گے تو اس میں ڈھلک نہیں آئے گی اوپر نیچے پلاسٹر نہیں ہوگا اگر پلاسٹر اوپر نیچے ڈھلک نہیں ہوگا بلکل سیدھا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا پلاسٹر جب ہم ڈھلک ان سے لگائیں گے وہ بھی ہماری سیدھی لگے اچھا اب آپ نے یہاں پہ سمجھنے ہم نے بھربرا بھی لگا لیا ہے دیوار پہ اب ہم نے مارنی ہے پھٹی یہ ہے بہت کام جو ہمیں کرنا ہے ٹیلز لگانے کے لیے کیونکہ ہمیں دیوار رکھنی ہے بلکل ہی سو فیصد سیدھی یعنی کہ ہنڈریٹ پرسنٹ جو اردو نہیں سمجھتے ایک ہے بھائی ہم نے کیا کرنا ہے اس فٹی کو لینا ہے اور ایسے پہلے فٹی کو مار لیں گے اوپر والے کے ساتھ ملائیں گے نہیں پہلے ہم چیک کریں گے بلکل ہم رگر نہیں دیں گے کہ جو ہم نے مالی لگایا ہے وہ مالیسہ رہا ہمارا نیکل جائے پیٹ دبل ڈبل ہم محنت کرتے رہے ایسا ہم نے بلکل نہیں کرنا اس کو ہم نے مارا پھٹی کو پھرلا پھرلا اور ہم نے پھٹی کو یہاں روکا پھر ہم لیں گے سول اور اس سول کو ڈال کے چیک کریں گے میں سول بھی آپ کو دکھوں گا کہ صحیح سول کیسے کیا جاتا ہے کہاں رکھو گے تو سو فیصد آپ کا سول صحیح ہوگا چیک کروں گا میں کہ کیا یہ میری جو دیوار ہے یہ سول میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ابھی کیا یہ اگر کیمرمن تھوڑا اور قریب سے دکھائے تو تھوڑا تیز ہے تیز کا مطلب ہے یہ زیادہ دور ہے پھٹی سے یعنی کہ یہ تیز ہے اب جو میری مارجن اوپر ہے یہ دیکھیں سوڑی سی پھٹی دور تھی تو اب میں اس کو ملا دوں گا یعنی کہ میرا پلاسٹر اس کے ساتھ جلکل ہلش ہو جائے گا اب میں نے اس پھٹی کو مارا اب ہم دوبارہ سے چیک کریں گے اب جو ہماری پھٹی ہے جا وہ سول میں آئی ہے یہ نہیں آئی کیونکہ جو میں نے پھٹی ماری تھی اس کے بیچ میں جو خلا رہے گئے تھے نا مال جہاں جہاں کم تھا اس جگہ پہ میں دوبارہ سے مثالہ لگوں گا کہ میری پھٹی بلکل ہی سیدھی ہو پلاسٹر آگے پیچھے نہ ہو اندر بھار نہ ہو کیونکہ جب تک میں اس کو صحیح مال لگوں گا نہیں جب تک یہ پھٹی میری سیدھی نہیں ہوگی اچھا اب میں نے کیا کیا مثالہ لگا لیا اب میں دوبارہ سے ماروں گا پھٹی پھٹی کیسے ماروں گا اوپر والا میرا نشان ابھی بات کی ہے اس کے ساتھ ملوں گا اور نیچے والا نشان کے ساتھ ملا دھوں گا کیونکہ جو میرے خالی جگہ تھی وہ سنٹر میں تھی اوپر بھی صحیح تھی پھٹی نیچے بھی صحیح تھی اب میں نے اس کو ایسے لگا لیا اب کیا تھا کہ سول میرا نا یہاں سے نیچے والی سائیڈ سے پھٹی ایک ساتھ چپک رہا تھا فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا اب میں کیا کروں گا تھوڑا سپلال سے نیچے سے رگڑ لوں گا کیونکہ میرے پاس مارجن ہے ہلکا سا زیادہ نہیں میں نے ہلکا سا اس کو رگڑ لیا اب میں اس کو اوپر ڈالوں گا سول اب میں چیک کروں گا کہ کیا یہ جو میری پھٹی ہے بلکل سا افیسہ سول میں آئیے یہ نہیں آئی کیونکہ اب مجھے پوری امید ہے کہ یہ سول میں آئی ہوگی وہ پھٹی میری سا افیسہ سول میں ہوگی تو ڈال کے دیکھتے ہیں یہ سول اب کیمرہ میں اگر نیچے سے آپ کو دکھائے تو ماشاءاللہ اب دیکھیں نہ یہ بلکل پھٹی کے ساتھ چپکا ہوا ہے نہ دور ہے میں اس کی فلش لیڈ جلا کے آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہوا میں ہے یعنی کہ یہ پھٹی کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہے یہ لوز ہے دیکھیں ہل رہا ہے اس کی پھٹی کے ساتھ چپکا ہوا بھی نہیں ہے دور بھی نہیں ہے یعنی کہ یہ سو فیسہ سول میں اگر کیمرہ میں اوپر بھی آپ کو دکھائے تو میں نے اوپر سے ڈالاوا ہے 6 فٹ کی میری پھٹی ہے اب میری یہ والی سائٹ جو ہے نا یہ سول میں آگئی ہے اب مجھے کرنا یہ ہے کہ جیسے میں نے اس کو سول کیا اسی طرح میں اس والے کونے کو بھی سول کروں گا اور بالکل 100 فیصد افیکٹ رکھوں گا اچھا بھی بار یہ والی سائٹ ہم نے سول کی دی اب ہم نے یہ والی سائٹ بھی سول کر لی پھٹی کو سیدھا کر لیا اگر ہم اس والی سائٹ کو سول نہ کرتے نا تو پھر پتے کیا ہوتا اگر یہ کونہ اوپر سے تھوڑا سا بھار ہوتا کیا ہوتا اوپر سے بھار ہوتا تو ہم یہاں سے ٹیل جب شروع کرتے تو یہاں سے ٹیل چپک جاتی جب ہم ادھر آتے نا تو ہمارا بونڈ زیادہ آتا کیونکہ ہماری دیوار سول میں نہیں تھی یہاں پہ بونڈ زیادہ آتا اگر ہم یہاں سے ٹیل شروع کرتے اصولا ہمیں ٹیل یہاں سے لگانی چاہیے کٹنگ ہماری چوکٹ کی طرف جائے اگر ہم یہاں سے ٹیل شروع کریں گے یہ سائیڈ ہماری اندر ہوگی وہ سائیڈ ہماری بھار ہوگی جب ہم یہاں سے ٹیل سے لگا تو ایسے آئیں گے وہاں جا کے آپ کی ٹیل اٹھنا شروع ہو جائے گی یعنی کہ ٹیل کے ساتھ ٹیل میچ نہیں کرے گی ٹیل ایسے بھار آنا شروع ہو جائے گی کیوں کہ ہماری یہ والی سائیڈ اوپر سے بھار ہے آپ سمجھ گئے سول کرنا اس لئے ضروری ہوتا ہے اب ہم نے دونوں کونے سول کر لی اب ہمیں پھٹی مارنی ہے وہ بھی بلکل سیدھی جب آپ پھٹی مارے بہت سے بھائی اس کو غازی بولتے ہیں پھٹی بھی بولتے ہیں یہ بھی آپ کی سیدھی ہونی چاہیے ایتا نہ ہو کہ یہ سنٹر سے ٹیلی ہو ایسے جب آپ پھٹی مارنے تو سنٹر والا سب بھار آ جائے کیونکہ آپ کی پھٹی سیدھی نہیں ہوگی جب پھٹی سیدھی نہیں ہوگی پلاسر بھی سیدھا نہیں ہوگا پھٹی سیدھی ہونا بھی ضروری ہے اب ہم نے پھٹی مارنی ہے تو کیا کرنا ہے ہم کیا کریں گے اس کا ایک کونہ پہلے یہ والا کونہ نا یہ ہے اس کے سوزر ملائیں گے جو ہم نے یہ سیدھی پھٹی مارنی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایسے ملائیں گے اور اس کو نیچے کو کھشتے ہوئے آئیں گے خیال رکھیں گے کہ جو ہم نے پھٹی ماری یہ سائیڈ پر نشان دیا یہ ہمارا تکنا نہیں چاہیے اس کے اوپر اوپر ہی آئے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی یہ والی پھٹی کٹ گئی ہے تو آپ دوبارہ سے اس کو چیک کر لیں صحیح کر لیں دیکھو ہماری نہیں کٹی کیونکہ ہم نے تو ما شاہ اللہ سے تجربہ ہے ہمارا اس کام کا تو ہم سے کوئی فالڈ نہیں آتا آ بھی سکتا ہے لیکن اب بھی نہیں آیا ٹھیک ہے جی اسی طرح ہم اس کو نیچے کرتے ہوئیں گے ایسا نیچے لے آئیں گے یہ سیڈ ہم اسے کے لئے پھر ہم چا کریں گے یہاں تک آگا ہے یہاں بیٹھا کر رکھیں گے اس والی سیڈ کو ہم نے یہاں بیٹھا کر رکھا اب ہم نے یہاں سیڈ ایسا رکھیں گے اور ایسا کھٹیں گے یہ والی سیڈ ہم اس کے ساتھ ملاتے آئیں گے فٹی کے ساتھ اور نیچے پہ کھشتے آئیں گے اسی طرح اور باقی جو یہ بیچ میں سنٹر میں کھلایا یہ ہم بعد میں مسالہ لگائیں گے پورے پھٹی کو ہم اسی طریقے سے نیچے تک پار لیں گے اچھا اب ہم نے اس پوری دیوار پر پھٹی لگا لی اب جو اندر اندر ہمارا یہ کھلایا ہے یہ جو کھڑے ہیں اب ہم ان کو فل کریں گے ان کو فل کریں گے پھر پھٹی ماریں گے پھر سیدھا نہیں ہوگا پھر فل کریں گے پھر پھٹی ماریں گے جب تک ہمارا یہ پلاسر بلکل پھٹی میں سیدھا آ نہیں جاتا اچھا بیور مال میں نے لگا دیا اب میں فٹی مارنے سے پہلے دوبارہ سے یہ سائٹ والی پھٹیاں کلیر کروں گا کہ کہیں میری کوئی فٹی کٹی تو نہیں ہے نیو فٹی مارنے میں لیکن یہ بلکل کلیر ہے ادھر والی فٹی کو بھی دوبارہ سے چیک کروں گا یہ بھی تو کنی نہیں کٹی لیکن یہ بھی صحیح ہے اب میں دوبارہ سے فٹی ماروں گا وہی پروسس جو پروسس میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اسی طرح ہمیں فٹی پکڑوں گا فینلی ویور ہماری دیوار جو ہے نا بلکل پیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو فٹی رکھ کے دکھاتا ہوں اگر اسے کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو آپ دیکھیں بلکل ہمارا پلاسٹر سیدھ آئے اگر ایسے رکھ کے دکھائے تو دیکھیں بلکل ہی سیدھ آئے جیسے بھی فٹی رکھیں گے آپ بلکل سیدھی ہوگی کیونکہ ہماری ٹیل آنی ہے یہاں تک اسی دیوار کے ساتھ اس پورے باتھروم کو ہم پلاسٹر کریں گے بلکل سیدھا کہ جب ہم ٹیل سے لگائیں تو ٹیل میں کوئی مسئلہ نہ آئے اگر آپ نے ٹیل سے لگانا بھی سیکھنا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ اس باتھروم میں جو میں ٹیل سے لگوں گا اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا میرے چینل پر ہر قسم کی ویڈیو ہے تین سو سے اوپر ویڈیو ہے خرش کے بھی ہے پلاسٹر کے بھی ہے پلاپری کی اے آئے کیونکہ میں ہوں آر رونڈر آر رونڈر کام کرتا ہوں کسی بھائی کو مجھ سے کام کروانا ہو تو سکرین دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے بھی کام کرا سکتے کراچی ملہیر میں املک ہوتے ہیں